تو جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے زی آن کو دیکھا کہ وہ اپنے لیول بریک تھو کرنے کی پوزیشن میں پہنچ گیا تھا اور اب اس ٹائم میں وہ تھوڑی دیر تک لڑ نہیں سکتا تھا وہ میڈیٹیٹ کرنے بیٹھ چاہتے ہیں اور باقی اس کے اپن ایڈ زی آن کو ہرانے کا یہ صحیح موقع دیکھتے ہیں بائشن باقی سب سے کہتے ہیں کہ زی آن پروموٹ ہونے کی پروسیجر کر رہے ہیں اور اگر وہ ایک پر پروموٹ ہو گیا تو وہ کافی زیدہ پاورفل ہو جائے گا اور ٹاپ فائف میں اپنی جگہ بنا لے گا لیکن وہ تو اس اکیڈمی میں ایک دن بھی نہیں آیا اور ہم اسے اپنا آدمی نہیں مان سکتے ہیں زی آن کو ہمیں کیسے بھی کر کے باہر نکالنا ہے اس لیے ہم سب ہی کو ایک ساتھ مل کر ٹیم بنا کر زی آن کو ہرانا چاہیے اب یہ سب ہی بائشن کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور زی آن کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں زی زونیر اب اکیلی ان کے سامنے ہے سب ہی لوگ زی زونیر کو کافی پسند کرتے ہیں اس لیے وہ زی زونیر سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ہٹ نہیں کریں گے اس لیے تم سامنے سے ہٹ جو بائشن بھی زی زونیر سے ریسپیکٹ فولی ہٹ جانے کو کہتا ہے لیکن زی زونیر صاف منع کر دیتی ہے ٹیچر رولن کو بھی یہ دیکھ کر کافی زدہ گوستہ آتا ہے کیونکہ تین لوگ زی زونیر سے اکیلے لڑنے آ رہے ہیں جو کہ آن اعتقل ہے زی زونیر کون سب ہی کو روکنا ہے جب تک کہ زی آن میڈیٹیٹ کر رہے ہیں اس لیے ٹیچر رولن کو جیتنے کی ابھی بھی امید تھی ایلڈر بھی یہ دیکھ کر دکھی تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان نئے رولز میں کئی سارے لوپ ہولز ہیں اور اس سے ہمیں اصلیت میں پتہ نہیں لگ پائے گا کہ کون ٹاپ فائف میں آنا چاہیے لیکن اب رولز بننے کے بعد انہیں توڑا نہیں جا سکتا اور ایلڈرز خود میچ کے اندر انٹرفیر نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کی پاس دیکھتے رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور ہر چیز زی آن پر ہی ڈیپینڈ کرے گی اب بائشن جلدی سے سب ہی کے ساتھ مل کر زی آن پر حملہ کر دیتے ہیں زی زونیر بھی اپنی پوری پاور لگا کر ان سب ہی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور یہاں سے ہم زی زونیر کی پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی اکیڈمی کے سب سے پاورفل فائٹرز کو روک رہی ہے زی زونیر باقی نارمل وارئرز کو تو ایک ہی بار میں پیچھے پھینک دیتی ہے لیکن یہ تین زی زونیر کو برابر کی ٹکر دے رہے تھے اس لئے زی زونیر حالانکہ ان سب ہی کو روک نہیں پا رہی تھی لیکن اسے کافی کوشش کرنی پا رہی تھی تو یہاں پر اس پارٹ کا انڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والے اپیسوڈ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجئے اس ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومیٹ کیجئے تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی